بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ زبردستی ویڈیو لے کر آئی ہوں اور اگر آپ ہمارے چینل کو میں نے دیکھے آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر نہیں کرتے یہ غلط بات ہے میرے ساتھ پلیز میرے چینل کو لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیا کریں میری ہنسلہ افضائی ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہمیں انڈریڈینٹس اس کے اندر ایڈ ہوں گے وہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے تو اسے بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے یہ رسپی کا تمہیں آپ کو نام بتانا بھول گئی یہ ہے جید دوئی بھلوں کی رسپی جو کہ آپ باہر سے منگوا کے آئے پیسے اپنے حرش کرتے ہیں آپ اسے گھر میں بنائیں بہت ایزی رسپی ہے اور آپ اسے بہت جلدی گھر میں بنائے سکتے ہیں مہمانوں کے آنے سے پہلے تو سب سے پہلے آپ نے لینی ہے ہماری پھولکیاں پھولکیاں آپ نے پانی کے اندر ڈپ کرنی ہے پھر یہ پھول جائیں گی پھر آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے پٹاٹو اور اس کو بہت اچھے دریقے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس کیلو کچھ اس طرح سے آئے گی اور یہ بہت زیادہ مزے کے دائیں بلے بنتے ہیں بچوں کو بھی یہ پسند ہوتے ہیں پھر آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ ایڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کیلو کچھ اس طرح سے آئے گی پھر آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں جی انین یعنی کہ پیاز پیاز ایڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کیلو کچھ اس طرح سے آئے گی پھر آپ نے ایڈ کرنے ہیں جی کھیرے آپ کھیروں کے جس مرضی طریقے سے کٹ کر لیں اگر اس طرح سے کر لیں گے زرہ اچھے رکھیں گے اور پٹیٹو کو آپ نے بھی اس طریقے سے کٹ کرنا ہے انین کو بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کتنی اچھی لک آرہی ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کی اندر ایٹ کرنی ہے جی دہی جس کو ہم نے رکھا تھا دہی ایٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لک کچھ اس طریقے سے آرہی ہے اور بہت زیادہ مزے کیا رہی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اسے مکس کرنا ہے آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے زیادہ یعنی کہ اچھی لگ رہی ہے اس کی لک اور جو یعنی کہ گھر کے پریفر کرتے ہیں میں تو انہیں بہت زیادہ تینکیو کہنا جاؤں گی کیونکہ گھر کی چیز سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے بجائے بزار کے تو آپ نے اسے املی کی چھٹنی اور ہری چھٹنی کے ساتھ آپ نے اسے سرف کرنا ہے یہ اس کے ساتھ ذرا مزے کی لگتے ہیں دہی بلے اور دہی بلے کس کو پسند نہیں ہے مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے آج کل یہ بہت زیادہ ترنٹ چلا ہوئے کہ لوگ باہر سے کھاتے ہیں لیکن آپ گھر میں بنا کے اسے کھائیں اور آپ کی پوری فیملی انجوائے کرے گی میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں اور آپ اسے بہت اچھے ذریقے سے ڈیکوریٹ کریں جب آپ پریزنٹیشن اچھی دیتے ہیں تو کھانے کا خود دل چاہتا ہے کہ میں بھی کھا کے ٹیسٹ کر کے بتاؤں کہ یہ کیسی بنی ہے تو اب یہ ریڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پریزنٹیشن ماشاءاللہ ماما نے کتنی اچھی دی ہے ماما کہتی میری پریزنٹیشن اچھی نہیں ہے لیکن میں ماما کو سپورٹ کرتی ہوں کہ ماما نہیں ہے آپ کی پریزنٹیشن بہت زیادہ اچھی ہے اگر آپ میں سے کوئی میری چینل پر نیا ہے تو پلیز لائک سبسکرائب اور لائک سبسکرائب کرنے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ کے میں کومنٹس پیٹھتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لک ماشاءاللہ کتنی خوبصورت آرہی ہے تو اب یہ ہو چکے ہیں آپ نے سے بہت خوبصورت طریقے سے سرف کرنا ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور مجھے یاد رکھنا ہے میری ویڈیوز کو نہیں بھولنا اور تھانکس فور واشنگ